بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی وڈیو میں ہم آپ کو چائنا کی یونیورسل ٹی وی کارڈ کے دو تین ایسے پوائنٹس بتانے والے ہیں جو کہ آپ کے لئے بہت ہیلپ فل ہونے والے ہیں اکثر دوستوں کو ان کے بارے میں پتا ہوگا لیکن جن دوستوں کو ان پوائنٹس کے بارے میں نہیں پتا ہو ان کے لئے کافی ہیلپ فل ہونے والے ہیں ہمارا LCD ٹی وی جس میں چائنا کا یونیورسل ٹی وی کارڈ لگا ہو ہے جیسے ہم LCD TV کو 220 میں پلاگین کرتے ہیں تو ہمیں ریموٹ کے ذریعے اپنے LCD TV کو آن کرنا پڑتا ہے یہاں پر ریڈ لائٹ TV میں گلو کرنا شروع ہو جاتی ہے لیکن ریموٹ سے ہم اسے سٹینڈ وائی موٹ سے ریلیز کرتے ہیں چلیے ہم آپ کو اس کے سرویس منیو کے ایک سائٹنگ بتاتے ہیں جس کے ذریعے آپ ویڈاوٹ ریموٹ آپ کا TV جو آن ہو جائے گا ہم نے ریموٹ سے اپنے منیو کا بٹن اور 11.47 ڈائل کر کے اس کے سرویس منیو کو اوپن کر لینا ہے منیو اور 11.47 اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ LCD پر اس کا سرویس منیو جو ہے وہ اوپن ہو چکا ہے یہاں پر ان آپشنز میں سے ہم نے فنکشن کی آپشن میں جانا ہے پہلا آپشن آپ کو فنکشن اور دوسرا پکچر موڈ کا مل رہا ہے ہم نے پہلے ہی آپشن فنکشن پر کلک کر کے یہاں پر نیکسٹ ہم نے پاور آن موڈ پر جانا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانچھا آپشن پاور آن موڈ ہے جو کہ آف ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ریموڈ سے اپنے ٹی وی کو سٹینڈ بائی موڈ سے ریلیز کرنا پڑے گا اگر ہم اسے آن کر دیں گے تو ہمارا ٹی وی جیسے ہی ہم ٹو 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 دیں گے آٹو سے آن ہو جائے گا ویڈاوٹ ریموڈ اور یہاں پر تیسرا آپشن لاسٹ میموری کا ہے لاسٹ میموری کا مطلب ہے کہ لاسٹ ٹائم ہم نے اپنے ٹی وی کو ریموڈ سے سٹینڈ بائی موڈ سے بند کیا تھا یہاں پھر ٹو 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 ٹی سے اسے پاور آف کیا تھا ہم اسے آن کر دیتے ہیں اب ہم جیسے اسے ٹو 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 وولٹیجز اس کا سویچ پلاغ ان کریں گے ٹو 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 میں ہمارا LCD ٹی وی ہے جو خود سے آن ہو جائے گا ہمیں ریموڈ سے سٹینڈ بائی بٹن ریلیز نہیں کرنا پڑے گا یہاں پر ہم آپ کو اس کے سویچ کو پلاغ آؤٹ اور دوبارہ سے پلاغ ان کر کے دکھاتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈ لائٹ گلو کر رہی ہے اور یہ ریڈ لائٹ خود سے ہی بلیو میں تبدیل ہو چکی ہے اور ہمارا ٹی وی آن ہو چکا ہے اب ہم یہاں پر آپ کو نیکسٹ پوائنٹ بتاتے ہیں یہاں پر جیسے ہمارا LCD ٹی وی آن ہوا تو آپ نے دیکھا کہ اس پر سونی کا لوگو لگا ہوا تھا یہاں پر ہم نے USB ڈرائیو لگائی ہوئی ہے یہاں پر فوٹوز کے آپشن کو ہم اوپن کرتے ہیں فوٹوز میں ہم نے لوگو ڈالے ہوئے ہیں LG, سونی, سامسنگ, ویوو کا لوگو ہم یہاں پر ایک لوگو سیلیکٹ کرتے ہیں اور ریموٹ سے ہم نے OK کا بٹن پریس کرنا ہے OK کا بٹن پریس کرنے پر آپ یہاں پر آپشن دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم نے بلکل لاسٹ میں کیپچر کے آپشن پر جانا ہے یہاں پر بلکل لاسٹ میں آپ یہ کیپچر کا آپشن دیکھ سکتے ہیں کیپچر کے آپشن پر لے جا کر ہم نے پھر سے ایک بار ریموٹ میں سے OK کے بٹن کو پریس کرنا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیپچر سکسیسفولی اب ہم ریموٹ سے اسے سٹینڈ بائی موڈ پر کرتے ہیں اور دوبارہ سے آن کرتے ہیں تو ہمارا لوگو چینج ہو چکا ہے ویوو کا لوگو آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح اگر ہم نے دوسرا لوگو انسٹال کرنا ہے تو بلکل اسی طرح ہم نے دوبارہ سے فوٹوز میں جانا ہے اور یہاں پر کوئی سا بھی لوگو ہم سیلیکٹ کر سکتے ہیں سونی سامسنگ کا ہم یہاں پر سامسنگ کا لوگو سیلیکٹ کر کے اسے کیپچر کریں گے اور کیپچر سکسیسفولی اب ہم دوبارہ جب اپنے LCD ٹی وی کو آف کریں گے تو ہمارا یہ سامسنگ کا لوگو ہمیں شو کرائے گی اب اس طرح اپنے LCD ٹی وی پہ کوئی سا بھی لوگو جو ہے ڈسپلی پہ شو کروا سکتے ہیں ایون آپ اپنی خود کی تصویر بھی اپنے LCD ٹی وی کے سٹارٹ مینیو پر لگا سکتے ہیں ہم یہاں پر دوبارہ سے اسے آن کرتے ہیں یا پھر آپ اپنی شاپ کی پچر کو بھی اپنے LCD ٹی وی پہ پبلسٹی کے لئے لگا سکتے ہیں ہم یہاں پر اپنے شاپ کی پچر جو کہ ہم نے یہاں پر یہ تھوڑی سی ہائی ریزولیشن میں اس لئے پلیز ویٹ کا اپشن ہمیں مل رہا ہے اور کیپچر سکسیسفولی اسی طرح اگر آپ کی شاپ ہے تو آپ اپنی شاپ کی پچر جو کہ آپ نے بنائی ہو ریپیئر ہونے والی LCD پر پبلسٹی کے لئے لگا سکتے ہیں دوستو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ نوٹیفکیشن بیل گھنٹی کو دبا کر آل پر کلک کیجئے کیونکہ ہم اپنے اس چینل پر LCDs, LEDs, کمپیوٹرز کی پاور سپلائی, مدربورٹس کے بارے میں ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ